جن میں سے ایک پرنٹ تھا دیش اسے گلامیوں کی ایک ایک نشانیوں کو مٹا دیا جائے گا اور اس طرف موڈی سرکار نے ایک اہم قدم بڑھایا ہے وہ قدم جو انگریزوں کے وقت میں بنائے گئے ان قانونوں کو ختم کرے گا جن کا مقصد صرف سزا دینا ہوا کرتا تھا لیکن اس قدم کے بعد کیا کیا بدل جائے گا یہ بھی دیکھئے اس ریپورٹ میں سی پی کونے میں ہمارے من کے بھیدہ روانے عادتوں کے بھیدہ موڈی جی نے جو پانچ پرنٹ لیے ہیں پی ایم موڈی کے ان الفاظوں کو جرہ دھیان سے سنیے گا موقع تا 15 اگست کا سال 2022 لال کلے کی پراشیر سے پردان منتری نے پانچ پرنٹ لیے جو بدلتے بھارت کی تقدیر لکھنے والے ہیں جن میں سے ایک تھا ہندوستان سے گلامی کے نام و نشان کو مٹانا ہندوستان سے گلامی کی نشانیوں کے مٹانے کے سنکلپ میں شمار ان قانونوں کی بیڑیاں موڈی سرکار نے توڑی ہیں جو انگریجوں کے رہتے ہندوستان کو باندھنے کیلئے بنائی گئی دیش کے قانونی ڈھانچے میں ایک بڑے بدلاؤ کی طرف قدم بڑھایا ہے موڈی سرکار نے انڈین پینل کوڈ 1807 کرمینل پروسیجر کوڈ 1808 انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 قانون کو پوری طرح سے ختم کر دیا ہے میں جو تین ویڈیوک ایک ساتھ لے کر آیا ہوں وہ تینوں ویڈیوک ایک پرکار سے موڈی جی نے جو پانچ پرند لیے ہیں اس میں سے ایک پرند کی انوپال نہ کرنے والے ہیں مانی ادھیج جی تینوں ویڈیوک دنڈ ویڈان پرکریہ کرمینل جسٹیس سسٹیم کو بیزک کانون اس کے لیے مولبوت کانون ایک تین ویڈیوک کے اندر ہے کیندری گرمتری امیشاہ نے شکروار کو لوگ سبا میں ان کانونوں میں صدار کیلئے پھر دیکھ پیش کیے یہ تینوں کانون پریٹش کال سے دیش میں لاغوں ہیں ان کانونوں میں بدلاو کے پیشے موڈی سرکار کا مقصد یہ ہے کہ انگریجوں نے یہ کانون صرف سجا دینے کیلئے بنائے تھے لیکن موڈی سرکار یہ کانون لوگوں کو انصاف دینے کیلئے لا رہی ہے یہ تینوں کانونوں کو ریپلیس کر کر ان کی جگہ جو تین نئے کانون بنیں گے ان کی آتما ہوگی بھارت کے ناگریجوں کو سمویدان پردد سارے ادھیکار جو ملے ہیں اس کی سرکسات یہ کانونوں کا اودیش کسی کو دند دینا نہیں ہوگا یہ کانونوں کا اودیش سب کو نیائے دینا ہوگا نئے کانونوں میں کچھ پرانی دھارہوں کو ہٹ آئے گیا تو کئی میں نئی دھارہیں بھی جوڑی گئی ہیں جیسے بھارتی ناگریج سرکشہ سانگیتہ 2023 میں اب 533 دھارہیں ہوں گی اس میں 160 دھارہیں بدلی گئی ہیں اور 9 دھارہیں جوڑی گئی ہیں بھارتی ناگریج سانگیتہ 2023 میں 356 دھارہیں ہوں گی اس میں 175 دھارہ بدلی گئی ہیں اور 8 نئی دھارہیں جوڑی گئی ہیں بھارتی ساکشہ دنیم ایکٹ 2023 میں 170 دھارہیں ہوں گی اب 23 دھارہیں بدلی گئی ہیں اور ایک دھارہ جوڑی گئی ہے کئی سارے کیسوں میں دعوت ابراہیم وانٹیڈ چلے گئے دیش چھوڑ کر باغ گئی آج ان پر ٹرائل نہیں ہوتی ہم نے تائی کیا ہے کہ سیسن کورٹ کے جڑ بیو پروسیجر کے بعد جس کو بھگوڑا گوشید کریں گے اس کی انوپستیتی میں ٹرائل ہوگی اور ان کو سجا بھی سنائی گئی دنیا میں وہ کہیں پر بھی چھتے ہیں سجا سنائی گئے مانور اس سے بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے اور وہ سجا کے خلاف اپیل کرنا ہے تو نیائی کی سرن میں آئے اپنے آپ کو بھارتیے کانونوں کے سرن میں بھارتیے کانونوں کی سرن میں لائے اور عدالت کے سامنے جائے تو ہائی پوٹ موچے لگتے ہیں گرے منتری ملشاہ نے جو ویدیک لوگ سبھا میں پیش کیا ہے اس کے مطابق پرانے کانون میں کل تین سو تیرہ بڑھلاو کی گئے ہیں نیے کانون کے مطابق جن دھارہوں میں سات سال سے زیادہ کی سجا ہے وہاں پر فورنسک ٹیم سبوت جھٹانے پہنچے گی اس کے علاوہ رازدرو کو پوری طرح سے ختم کیا جا سکے گا نیے بل میں رازدرو کا نام ہٹا دیا گیا ہے دھارہ ایک سو پچاس میں آجی ونکار آواز تک کی قید کی سجا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سرکاری کرمچاری کے خلاف اگر کوئی معاملہ دڑ جائے تو ایک سو بیس دنوں کے اندر کیس چلانے کی عنومتی دینہ ضروری ہے سنگٹی تپرات میں کٹھوڑ سجا کا پراؤدان کیا گیا ہے مرتو کی سجا کو آجی ونکار آواز میں بدلا جا سکتا ہے لیکن پوری طرح سے بری کرنا آسان نہیں ہوگا اس نئے کانون میں مئیلاؤں سے جڑے کانون میں بھی بدلاو کیے گئے ہیں مئیلاؤں سے جڑے معاملوں میں بھی سکتی کی جائے گی یونہ ہنچہ کے معاملے میں پیڑت کا بیان ضروری ہوگا پولیس کو نبی دنوں میں کسی بھی معاملے کی اسٹیٹس رپورٹ دینی ہوگی پولیس کو اب نبی دنوں میں آروپ پتر داکل کرنا ہوگا کسی بھی معاملے میں بحث پوری ہونے کے بعد تیس دن میں فیصلہ دینا ہی ہوگا فیصلہ آنے کے بعد سات دنوں میں اسے آن لائن اپلت کرانا ہوگا اس کے علاوہ آپ گلت پہچان بتا کر یون سمبند بنانا اپراد ہوگا گینگ ریپ کے معاملے میں بیس یا اس سے ادھیک سال کی سجا کا پرابدان ہے اٹھارہ سال سے کم عمر کی بچیوں کے معاملے میں موت کی سجا کا پرابدان کیا گیا ہے ساتھ ہی محلہ کی نجید تصویر بارہل کرنے پر بھی سجا ہوگی اتنا کہتا ہوں کہ ہماری نیائیت بند پرکریا جسٹس سیسٹیم کے اندر عامول چور پریورتان ہوگا اور سب کو جیادہ سے جیادہ تین سال کے اندر نیائے گا بانے بار اس میں پولیس ادھیکاریوں کو بھی جواب دے کیا ہے وکیلوں کو بھی جواب دے کیا ہے اور نیائے کرنے والے کے لیے بھی مریادہے رکھی اس میں مہلاؤں کا اور بچوں کا ویسیز دیان دیا گیا ہے اپرادیوں کو سجا ہو اس کی چنتہ کی گئی ہے اور پولیس اپنے ادھیکاروں کا دروپیوگ نہ کر پائے ایسا بھی اس کے اندر رات رو جیسے کانونوں کو ایک اور ہم نیرست کر رہے ہیں تو دوسری اور دھوکھا دے کر مہلاؤں کا سورسن کرنے والے اور موب لینچنگ جیسے جگنی اپراد کرنے والوں کو دنبیت کرنے کا بھی ایک اور ہم نے دیش میں پچھلے کچھ سالوں سے موب لینچنگ کی گھٹنائیں پڑھی ہیں وہ دی سرکار نے اس کو لے کر بھی سکٹی بڑھتی ہے اب موب لینچنگ کے ماملے میں سات سال عمر قید اور موت تک کی سجا کا پراؤدھان ہے اب اس ویدیع کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے گا اس کے تحت دیش میں اب نئے قانون لاغو کیے جائیں گے اور کئی ماملے میں سجا کے پراؤدھانوں کو بدلا جائے گا ٹیم نیوز اسٹی